اور اب آپ کو بتائیں کہ سابق صدر پر آئین شکنی کا جرم ثابت ہو گیا خصوصی عدالت نے جنرل ریٹائیڈ پرویز مشرف کو سزائی موت سنا دی تین رکنی بینچ نے دو ایک کی اکثریت سے یہ فیصلہ دیا چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ جسٹس وقار احمد سیٹ کی اسرباہی میں خصوصی عدالت کے تین رکنی بینچ نے سنگین غداری کیس کا محفوظ فیصلہ سناتے ہوئے پرویز مشرف کو سزائی موت کا حکم سنا دیا تین میں سے دو ججز نے اکثریتی فیصلہ دیا جبکہ ایک جج نے اختلاف کیا خصوصی عدالت سنگین غداری کیس کا تفصیلی فیصلہ اٹھالیس گھنٹے میں سنایا جائے گا خصوصی عدالت کی جانب سے چار سطور پر مشتمل مقتصر فیصلے میں کہا گیا ہے کہ عدالت نے تین ماہ میں شکایات ریکارڈ اور دلائل کا جائزہ لیا پرویز مشرف نے تین نومبر دوزار سات کو آئین توڑا ہے اور آئین کے آرٹیکل چھے کے تحت سزا کے مستحق ہیں اس لیے انہیں سزائے موت سنائی جاتی ہے اس سے قبل خصوصی عدالت میں سابق صدر جنرل ریٹائر پرویز مشرف کے خلاف سنگین غداری کیس کی سماعت ہوئی جس کے دوران عدالت نے استخاظہ کی شریک ملزمان کے نام کیس میں شامل پرنے کی درخواست مسترد کر دی استخاظہ نے عدالت میں موقف اکتیار کیا کہ سابق چیف جسٹس عبدالحمید جوگر سابق وزیر قانون زاہد حامد اور سابق وزیر آزم شوکت عزیز کو بھی شریک ملزم بنایا جائے خصوصی عدالت نے اپنے ریمارکس میں کہا کہ اس پر سپریم کورٹ کا فیصلہ آ چکا ہے آپ نے ترمیمی شکایت داخل کرنے سے متعلق وفاقی قابینہ کی منظوری لی فکیل استخاظہ علی باجوہ نے جواب دیا کہ سیٹری داخلہ کو بارہ دسمبر کو خط لکھا تھا عدالت نے ہدایت کی کہ ہمارے سامنے اس سے متعلق کوئی درخواست نہیں آپ کے اس کے میرٹ پر دلائل دیں